السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و السلام علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُمْوَاتِ بَلَّ حِيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ آمنتو باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہم اور آپ سب کو مسلمان بنایا کروڑ و سلام آخائد و جہاں رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قس بنا ہمیں جن کے تفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا رمضان المبارک کی اکیس تاریخ کو وہ شہید ہوئے تھے ان کا نام حضر سیدنا علی ابن عبی طالب تھا تیرہ رجب المرجب کو کعبے میں پیدا ہوئے تھے ونیس رمضان کو مسجدِ کوفہ میں لانتی ابن ملجم نے ان کو ضربت لگائی تھی تلوار کی جس کو ہزار درہم میں اس نے خریدا تھا اور ہزار درہم کا زہر خرید کر اس میں ڈبو کر رکھا تھا اس کے بعد اس نے حضرت علی کررم اللہ و جل کریم کو ضربت لگائی حضرت علی کا تعلق خاندانِ خوریش سے ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ وسلم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں اولونہ والسابقون میں آپ کا سب سے پہلے شمار ہے اور آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے دامادِ عزیز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو حد سے زیادہ جس چیز سے محبت تھی اللہ کے رسول نے وہ چیز وہ نعمت حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت علی کو دی پیارے دوستو اکیس رمضان مبارک آپ کی شہادت کا دن ہے اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کا یہ شعار بن چکا ہے یہ مسئلہ بن چکا ہے بلکہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ حادثہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پر آمدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم یا حضور کی اہل بیت ادھار کا ذکر کریں تو ان کو یا تو کافر کہا جا رہا ہے یا رافضی کہا جا رہا ہے یا گمراہ کہا جا رہا ہے حضرت علی کا اگر کوئی ذکر کر دے تو اس پر فتوے لگائے جا رہے ہیں یہ سراسر سراسر غلط بات ہے یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ہم نے اللہ کو کسی ایک جماعت کو دے دیا رسول اللہ کو ایک جماعت کو دے دیا حضرت علی کو ایک جماعت کو دے دیا صحابہ اکرام کو ایک جماعت کو دے دیا اولیاء اللہ کو ہم نے ایک جماعت کو دے دیا قرآن مقدس کو ایک جماعت کو دے دیا زیادہ قرآن پڑھنے والے کو ہم کوئی اور نام دے دیں گے زیادہ حدیث کے ماننے والے کو ہم کوئی اور نام دے دیں گے برائے کرم میں سبھی امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے ملتمس ہوں کہ وہ اس فتنہ انگیزی سے باز رہیں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اپنی اولاد کو بچائیں اپنے دوست احباب کو بچا کر رکھیں بہرحال اکیس رمضان المبارک کا دن حضرت علی کی شہادت کا دن ہے ونیس رمضان کا دن تھا حضرت علی کرم اللہ و جل کریم مسجد کوفہ کو فجر کی نماز کے لئے نکلے جتنے لوگ مسجد میں سو رہے تھے آپ نے سب کو جگایا سب کو جگا کر آپ نے نماز کی دعوت دی جس میں ابن ملجم بھی تھا اور روایات کے مطابق وہ آندھا سو رہا تھا تو حضرت علی کرم اللہ و جل کریم نے اس کو ٹوکا کہ آندھا نہیں سوتے کہ یہ فعل بد ہے اور پھر اس کو اٹھایا اور نماز کی طرف اس کو لایا یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا رکھ کر کہ ہمارے لئے ہمارے تعلق سے فرمایا گیا کہ ہم سب سے بہترین امت ہے سارے انسانوں میں ساری انسانیت میں ہم کو بہترین امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے کیوں؟ وہ اس لئے کہ ہم امر بالمعروف پتنہونا عنی المنکر کے ماننے والے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ و جل کریم نے اس بات کو ثابت کر کے بتایا کہ ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم جو حضرت علی کا قاتل تھا اس کو آپ نے آندھا سو رہا تھا تو اس کو آپ نے اٹھایا اور فرمایا کہ آندھا مت سو یہ فعل بد ہے تو یہ نہیں یہ منکر تھا اور پھر آپ نے اس کو اٹھا کر نماز کی دعوت دی نیکی کی طرف بلایا یہ امر معروف تھا تو سب سے بڑی دلیل کنت خیرہ امت اخرجت لنناس کی حضرت علی کرم اللہ و جل کریم ہے کیونکہ امت میں حضرت علی کرم اللہ و جل کریم سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر جان نساری کا سلسلہ کسی اور کا ہم کو نظر نہیں آیا بہرحال یہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی ذات مبارکہ ہے سب کی جان نساریاں سراخوں پر ہے سب کی آخائے دو جہاں سے محبت سراخوں پر ہے لیکن علی آپ کے کیا کہنے آپ کی انداز جدہ آپ کا عشق جدہ آپ کی جان نساری جدہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت فاران کے پہاڑ پر چڑھ کر میرے آخاں نے دی تو سب سے پہلے لبے کہنے والے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم جنگ بدر میں سب سے آگے نکلنے والے دو عظیم شخصیات حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر یہ بات کتنی مشہور ہے کہ ستر کافر جہنم رسید کیے گئے تھے جنگ بدر میں اور پینتیس مسلمانوں نے من جملہ مارے اور پینتیس حضرت علی نے تنہا قتل کیے تھے یہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم ہے جنگ اہت کا معاملہ ہو گیا ناد علی نازل ہوئی حضرت علی کے متعلق ذلفقار نازل کی گئی حضرت علی کے لیے جنگ خندق کے معاملے میں دیکھئے گا جنگ خیبر میں دیکھئے گا حضرت علی کے جلوے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کو اللہ تعالی نے وظیم شان دی ہے تو شاید ہی کسی کو اللہ تعالی نے صحابہ اکرام کی جماعت میں دی ہوگی یقیناً صحابہ اکرام کی جماعت مقدس ہے صحابہ اکرام نجومِ ہدایت ہے لیکن صحابہ اکرام میں سب سے بڑھ کر ہدایت کا نجم اگر کوئی نظر آتے ہیں تو وہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم ہے اور علی مرتضی کی ایک انوکھی شان ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور اہلِ بیعت میں بھی شامل ہیں یہ کیا عظیم شان حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی ہے پیارے عزیز دوستوں آج اگر ہم علی مرتضی کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رافضی ہو گیا حضرت امام شعفائی کا وہ شیر جو مشہور زمانہ آج کل ہر کسی کو یاد ہے کہ اگر علی کی محبت رفض ہے تو شعفائی اعلان کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا رافضی ہے تو میں بھی حضرت امام شعفائی کے اس قول پر عمل کرتا ہوں کہ اگر حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا نام لینا کسی کے نظر میں رفض ہے تو ٹھیک ہے کسی کے نظر میں کفر ہے تو ٹھیک ہے ہم کسی کے دل کو تو نہیں بدل سکتے اللہ کا کام ہے اللہ کا ارادہ ہے جس کے دل بدلنا چاہے جس کو حکمت سے جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ کی مسلحت ہے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو علی مرتضی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائیں عزیزان ملت السلام یا جہاں کہیں بھی حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کو آپ بور فرمائیے گا کہ امت مسلمہ میں آج بڑی ناہنصافی ہو رہی ہے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ سوچ کر یہ سمجھ کر اور یہ کہہ کر کہ علی کا ذکر کرنا شیعت ہے رافضیت ہے ہم نے کیوں کسی کے بہکاوے میں آ کر علی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے علی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم علی کو علی کیوں مانتے ہیں حضور کے کہنے پہ مانتے ہیں حضور کے فرمانے پہ مانتے ہیں ہم علی کو مولا کیوں مانتے ہیں حضور نے فرمایا تو مانتے ہیں ہم علی کو اتنا عظیم کیوں مانتے ہیں حضور نے خود فرمایا یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام کی حدیث سے ہم کو ملتی ہے قرآن مقدس کی آیتیں ان کے شاند میں نازل ہوئی قرآن مقدس کی آیتیں ان کے بچوں کی شاند میں نازل ہوئی قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ بَلْ اَحْيَاغُوا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بے شک جو اللہ کی اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے ان کو مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہیں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے ان کو تم مردہ ہرگز نہ کہو کہ وہ زندہ ہیں بَلْ اَحْيَاغُوا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ کہ وہ ایسی حیات کے ساتھ ہے جس کا تم کو شعور بھی نہیں ہے تو آج ہم حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کے ذکر کو مٹا نہیں سکتے آپ کا ذکر خیر وہ ذکر مبارک ہے جس کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے خود حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں آپ نے بارہا علماء اکرام سے فقہاء اکرام سے صوفیاء اکرام سے اس قول کو اس حدیث کو اس روایت کو سنا ہوگا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آگے فرماتی ہیں کہ جو شخص حضرت علی کا زمانہ نہ پائے اور علی کا چہرہ دیکھنے کی عبادت کا شرف حاصل نہ کرے وہ علی کا ذکر کر لیں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا ذکر عبادت ہے اور آج امت مسلمہ اس عظیم عبادت کو ذکر علی کو آج نعوذ باللہ کوئی گمرہی کہہ رہا ہے کوئی شیعت اور رافضیت کہہ رہا ہے کوئی کفر کہہ رہا ہے خدا کے لئے فتنہ انگیزیوں سے باہر آئیں اور جو حق ہے اس کو سمجھنے کہ اللہ سب کو توفیر دیں ایک مقام پر آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی محفلوں کو علی کے نام سے علی کے ذکر سے زینت دو تو وہ محفل زینت پاہی نہیں سکتی جس محفل میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا ذکر نہ کیا جائے حادثہ یہ ہے کہ نام حضرت علی کا ہوتا ہے محفل پر مگر محفل میں ذکر کسی اور کا ہوتا ہے یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے اگر آپ کو کسی اور کا ذکر کرنا ہے تو آپ یقیناً کیجئے آپ بینر پہ وہی نام لکھئے آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام لیکن حضرت علی کا نام استعمال کر کر کسی اور کا ذکر کرنا یہ سراسر خارجیت ہے بغض ہے حضرت علی سے اس سے باز رہیں اور جہاں علی کا ذکر ہو جائے وہاں ناپ تول کی بات آ جاتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو کسی سے ناپا نہیں جا سکتا کسی سے تولہ نہیں جا سکتا آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ نے بلند کیا آپ کی ذات مقدسہ کو رسول اللہ نے بلند کیا جس کو اللہ اس کا رسول بلند کریں جس کو اللہ اس کا رسول چاہیں جو خود اللہ اس کے رسول پہ جانسار ہو جو اللہ اس کے رسول کو چاہیں اس کا ذکر نہ ہم بیلنس کر سکتے ہیں نہ ناپ تول سکتے ہیں کسی کے ساتھ اور نہ کسی کو ان پر فوقیت دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو عظیم خدبہ ارشاد فرمایا حدیث سقلین جس کے ایک سو سے زیادہ راوی موجود ہیں صحیح حدیث ہر کتاب میں ہم کو یہ مل جائیں گی کہ سرکان نے دو چیزیں ہم میں چھوڑی دو بھاری چیزیں ہم میں چھوڑی ایک اللہ کی کتاب اور ایک ان کی اہل بیت علیہ السلام تو ہم امت مسلمہ آج فتنہ انگیزیوں کا اس لئے شکار ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم فرمان کو ہم نے ٹھکرا دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت کسی نے قرآن کو پکڑ لیا کسی نے صرف اہل بیت کو پکڑ لیا دونوں ہی گمرا ہوئے ہم کو قرآن کو بھی پکڑنا ہے اور اہل بیت کو بھی پکڑنا ہے تب ہمارے لئے کامیادی ہے اگر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پڑنا شروع کر دیں گے صرف قرآن سے ہدایت پانا شروع کر دیں گے تو ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اہل بیت اس کی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی اولاد آپ کا خون حضرت امام حسن امام حسین نے ایک ایک آیات پر اپنی زندگی میں پریکٹیکل عمل کر کے قرآن کی تفسیر ہم کو بتائی اس لئے حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت اور قرآن یہ دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اگر اس کا دامن مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک مخام پہ میرے آخاں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ابن آدم تم آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب ایک طرف ہو جائیں اور علی تنہا ایک طرف ہو جائیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ ایک علی ایک طرف اور ساری بنی آدم ایک طرف ہو جائے تو تم علی کا ساتھ دینا کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے علی تم کو کبھی گمراہ ہونے نہیں دیں گے کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے کتنے ارشادات سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حضرت علی کے فضائل میں ملتے ہیں شاید ہی کسی کے فضائل میں ملتے ہوں گے میں چند باتیں ارز کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ حضرت ام المومنین سرکار کے وسال کے بعد آخا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عمل مجھے یاد آتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتی تھی کہ جاؤ علی کی موجودگی میں مجھ سے پوچھتے ہو جاؤ علی سے مسئلہ پوچھو علی سے دریافت کرو پھر ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا جا رہا تھا حضرت علی تشریف لاتے ہیں حضرت علی کا تشریف تشریف آواری ہو جاتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر فرماتی ہے ابن مسعود اس کے راوی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری امت میں بہتر آ رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یخیدہ وہ آپ حضرت علی کو ساری امت سے بہتر مانتے تھے اور ہم نہ جانے آج حضرت علی کو نابطول اور بیلنس کی بات کر کے حضرت علی کی شام گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں حضرت علی کی ذات مقدسہ سے ہم کو بغض نظر آتا ہے علی کو ہم نے چھوڑ کیوں دیا ہے ماجرہ کیا ہے علی کو چھوڑنے کا یہ بات ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے فتنہ انگیزیوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے اگر کوئی بہکائے اگر کوئی آپ کو گمراہ کرے تو آپ قرآن کا سہارہ لیجئے اور سب سے امپورٹنٹ بات آج ہر مسلک کا آدمی ہر مسلمان فرقے میں بٹا ہوا ہے فرقے میں بٹا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مومن ہر کوئی ثابت کر رہا ہے ہر فرقے کا آدمی قرآن سے دلیل دے رہا ہے ہر فرقے کا آدمی احادیث کو دلیل بنا رہا ہے حق ہم کو پہچاننا ہے تو ہم کیسے پہچانیں حق ہم کو پہچاننا ہے تو ہم کس کے پیچھے چلیں سرات مستقیم ہم کو جاننا ہے تو ہم کس کے پیچھے چلیں اگر ہم کو سرات مستقیم پہ چلنا ہے تو ان کے پیچھے چلنا ہوگا جن کے متعلق قرآن نے فرمایا سرات الذین انعمت علیہم ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انام نازل ہوا وہ لوگ کون لوگ ہیں وہ لوگ صوفیاء کرام ہیں وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں وہ لوگ صلف صالحین ہیں وہ لوگ امت کے صلحہ ہیں وہ لوگ امت کے نیک لوگ ہیں ان کی جماعت مقدس وہ جماعت ہے جس نے ہم کو سرات مستقیم پہ چلنا سکھایا اب سرات مستقیم کیا ہے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سرات مستقیم علی مرتضی کی ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے گھر کی بات نہیں کسی مولوی کے گھر کی بات نہیں کسی مشایخ زادے کے گھر کی بات نہیں حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ علی تم سرات مستقیم ہو علی مرتضی کو سرات مستقیم قرار دیا گیا ہے بہرحال صوفیہ اکرام کی بات نکلی ہے تو ایک بات آپ کے سامنے ارش کر دوں کہ آج کل اولیاء اللہ کے نام پر صوفیہ اکرام کے نام پر تصوف کے نام پر علم لدنی کے نام پر علم باطنی کے نام پر لوگ گمراہی کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور اہل بیت اتھار کا دامن چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اہل بیت کا دامن چھوڑنا ہی سب سے بڑی گمراہی ہے اگر کوئی اہل بیت تک نہ پہنچائے جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ آپ دیتے ہیں جس کو اپنا پیر آپ مانتے ہیں جس کو اپنا شیخِ طریقت آپ مانتے ہیں وہ صرف طریقت کی بات کر کے اہل بیت اتھار کو چھوڑ رہا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ معاملہ گڑ بڑ ہے وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے اگر کوئی آپ کو طریقت بتاتے ہوئے طریقت کی روح ہے کیا طریقت کی روح حضرت علی کرم اللہ و جل کریم ہے اگر کوئی آپ کو طریقت کی روح نہیں بتاتا تو پھر آپ کا سارا تصوف بیکار ہے سارا علم سارا عمل آپ کے بیکار ہے آپ کو حضرت علی کرم اللہ و جل کریم تک اگر کوئی صوفی نہیں پہنچاتا ہے ہم کو صوفیہ اکرام کے پیچھے چلنا ہے لیکن آج کل جو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو علم تصوف رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مشایخ سمجھتے ہیں جو ہے نہیں میں تمام مشایخین کا بڑا عدب کرتا ہوں تمام سعادات اکرام کی نالین میرے سلاکھوں پہ لیکن آج جو مو بولے مشایخ ہے جو بیچ ادھر جو مشایخ بن گئے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ باز آ جائیں اور امت مسلمہ کو بھڑکانا چھوڑ دیں وہ مشایخ ہی نہیں جو آپ کو حضرت علی تک نہیں پہنچائے صوفیہ اکرام کا خیدہ کیا تھا اگر آپ حضرت شمس تبریزی سے پیران پیر سے حضرت خواجہ غریب نواز سے حضور بختیار کاکی سے محبوب الہی سے حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی سے یا آپ حضرت شاقموز صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سے جن کا مسکن نام پلی میں واقع ہیں یا بیدم شاہ وارسی سے یا وارس علی شاہ صاحب سے یا ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ سے یا سید علی حجویری داتا گنج بخش سے پوچھیں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے تو وہ بزرگان دین اشعار کے ذریعے ہم کو سمجھائیں گے کہ ان کا مشرب ان کا مسلک ان کا مذہب کیا تھا حضرت شمس تبریزی کے وہ اشعار مجھے یاد آتے ہیں تا سورت پیوند جہاں بود علی بود تا نخش زمین بود زمان بود علی بود سر رید و جہاں جملہ زے پنہان و زے پیدا شمس الحق تبریز کے بن مود علی بود حضرت بو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ اشعاروں نہیں کہے یا پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ہیں لیکن دونوں میں سے کسی ایک بزرگ نے لکھا بزرگان دین کے حضرت بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں بزرگان دین کا عقیدہ دیکھی حضرت شاہ خمال صحاب قبلہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کی شان میں لکھتے ہیں کہ مدد کسی سے تو پھر چاہتا ہے کیا خاموش وسیلہ تیرا علی مرتضی ہوا سو ہوا یہ میں نے آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی ہے جو حقیقی صوفی ہوتا ہے جو حقیقی علم تصوف کا جاننے والا ہوتا ہے جو حقیقی اہل تریخ ہوتے ہیں ان کا معاملہ ان کی بنیاد علی مرتضی شاہ نجف ہوتے ہیں اور جہاں علی نہیں ہے وہاں کوئی ولایت نہیں ہے ولایت کا بھی دروازہ علی ہے علم کا دروازہ بھی علی ہے حکمت کا دروازہ بھی علی ہے عمل کا دروازہ بھی علی ہے کوئی اپنے علم پہ اترائے اور علی مرتضی کو چھوڑ دیں تو گمراہ ہے کوئی اپنے عمل پہ اترائے علی مرتضی کو چھوڑ دیں تو گمراہ ہے اس ساری چیزیں ایک طرف ہے علی مرتضی کی نزبت ایک طرف ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کی سیرت مبارکہ پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ